اعوذ بلہ منشتران جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ لوگ امید ہیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے جیسا کہ تھے ام تھم نیر سے آپ نے دیکھ لیا یہ بیالو جی کا کلاس ٹین کا ریڈیوز سلیبس ہے جو کہ نیو ہے اور جو میں نہیں سوچا کہ سٹوڈنٹ کو بتا دوں تاکہ ایکزیمز میں آپ کے لئے آسانی ہو تو یہ آپ اپنا سلیبس چیک کریں اس میں سب سے پہلے نوٹ ہے وہ کہتے ہیں آپ کے ایم سی کیوز شارٹ اور لانگ پسچن جو انکلیوڈڈ ہے جو انفرمیشن سائیڈ بوکسز میں آپ کی چپٹر میں دی گئی ہے وہ انکلیوڈڈ ہے مطلب وہ نہیں آرہے اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی کوششن نہیں آرہا تو شروع کرتے ہیں اب اس کے ہیں جی چپٹر نمبر ٹین جو کہ ہے گیسیز ایکسچینج اس کے ٹاپک انکلیوڈ ہیں جو یہ ساتھ بتا دیئے گئے ہیں آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں چپٹر نمبر ٹین میں ہومیو سٹیٹس اور اس کے جو ہے ٹاپک انکلیوڈ ہیں جو وہ بھی ساتھ ہیں آگے ہے چپٹر نمبر ٹویل کوڈینیشن اینڈ کنٹرول اس کے بھی جو ہے انکلیوڈ جو ہے وہ بتا دیئے گئے ہیں جو جو کوششن ہیں آپ اس میں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے ہے چپٹر نمبر ٹھٹین سپورٹ اینڈ موومنٹ اس کے بھی جو مین مین ٹاپک ہیں وہ بھی ساتھ بتا دیئے گئے ہیں نیکسٹ ہے چپٹر نمبر ٹھوٹین ری پروڈکشن ٹھیک ہے ری پروڈکشن کا اس کا بھی آپ یہ جو ساتھ دیئے گئے ہیں کوششن جو پوائنٹ بتائے گئے ہیں جو ضروری ہیں وہ آپ ان کو لازمی نوٹ کر لیں ٹھیک ہے ایکسٹ ہے چپٹر نمبر ٹھوٹین انہیڈٹنس اور اس کے جو ہے وہ انکلیوڈ کوششن آگے ہے سکسٹین مین اینڈ ہیز انوارمنٹ اس کے بارے میں بھی جو ہے مین ٹاپک بتا دیئے گئے ہیں بائیو ٹکنالوجی ہے پھر اس کے بعد فارمکولوجی یہ اس کے جو ہے مین مین جو بہت مست ہیں جو شارٹ سلیبس میں بتائے گئے ہیں وہ آپ کے یہ آپ لوگ نوٹ کر لیں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو یہ تو آگیا آگیا بائیو بائیولوجی کا پریکٹیکل آگیا لسٹ آف پریکٹیکل اس میں سب سے پہلے انٹروڈکشن آف بائیولوجی پھر ہے نمبر فور سیلز انٹیشو ٹھیک ہے نمبر ون میں سے دیا گیا پھر نمبر فور میں سے دیا گیا سیلز ان ٹیشو پھر نمبر فائیو سیل سائیکل نمبر سیون بائیو انٹروجیکٹس اور اس کے بعد نمبر ایٹ نیوٹریشن اور نمبر نائن ٹرانسپورٹ نمبر ٹین گیسیس ایکسچینج نمبر الیون ہومیو سٹیٹس آگے نمبر ٹویل کوڈینیشن ان مین آگے نمبر تھرٹین چھوڑ دیا گیا ہے آگے فورٹین ہے ریپروڈکشن ٹھیک ہے یہ جو آپ کے پریکٹیکل میں یہ انکلیوڈ ہیں سارے مین مین جو ہیں وہ آپ کو ٹاپک بتا دیئے گئے ہیں امید ہے آپ کو آپ کا سلیبس جو ہے سمجھ آگئے ہوگا تو زیادہ اگر آپ آسانی سے اس کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے آسانی یہی ہے کہ آپ اپنی بکس پہ ان کو نشان لگائیں تاکہ آپ جب پڑھنے لگیں تو آپ کو یہ ڈونڈنے نہ پڑھیں اور آپ کے ایزی ہو آپ کے لئے ٹھیک ہے تو یہ تھا بائیو والوں کے لئے ان کا سلیب بس ٹھیک ہے آپ اجازت دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں میری چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں سبکرائب کریں اور بیل آئکم پر ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو ملتی نہیں اوکے اللہ حافظ